بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا تنزیر الکتاب من اللہ العزیز الحکیم کتاب اتارنا ہے اللہ عزت و حکمت والے کی طرف سے انہا انذرنا بے شک ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری تو اللہ کو پوچھو نرے اس کے بندے ہو کر ألا للہ الدین الغالص والذی متخدوا من دونه اولیاء ما نحبدهم انہا يطربونا الى اللہ زلفاء انہا انہا اللہ يحقم بینہم انہا اللہ يحقم بینہم انہا اللہ انہا اللہ باہی کی بندگی ہے اور وہ جنہوں نے اس کے سوا اور والی بنا لیے کہتے ہیں ہم تو انہیں صرف اتنی بات کے لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے پاس نزدیک کر دیں اللہ ان میں فیصلہ کر دے گا اس بات کا جس میں اختلاف کر رہے ہیں بے شک اللہ راہ نہیں دیتا اسے جو جھوٹا بڑا ناشکرا ہو لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لصفا مما يخلق ما يشاء سبحانه هو اللہ الواحد اللہ اپنے لیے بچہ بناتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا پاکی ہے اسے وہی ہے ایک اللہ سب پر غالب خلق سماوات والارض بالحق یکوور اللیلہ لنہار ویکوور نهارا لہ اللیلہ ویکوور نهارا لہ اللیلہ اس نے آسمان اور زمین حق بنائے رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگایا ہر ایک ایک چھہرائی میاد کیلئے چلتا ہے سنتا ہے وہی صاحب عزت بخشنے والا ہے خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعاب ثمانیت ازواج يخلقكم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات سلاس ذالکم اللہ ربکم لگو الملک لا الہ الا لگو فانا تسرخون اس نے تمہیں ایک جان سے بنایا پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور تمہارے لئے چوپائیوں میں سے آٹھ جوڑے اتارے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں بناتا ہے ایک طرح کے بعد اور طرح تین اندھیریوں میں یہ ہے اللہ تمہارا رب اسی کی بات چاہی ہے اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں پھر کہا پھیرے جاتے ہو ان تکو فئن اللہ غنیب عنکم ولا يرضا لعباده الكفر وَإِن تَشْفُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَذِرُوا آذِرَةُ وِذَّرَ أُخْرَا ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون وَإِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَا قِسْتِ الصُّدُورُ اگر تم ناشکری کرو تو بے شک اللہ بے نیاز ہے تم سے اور اپنے بندوں کی ناشکری اسے پسند نہیں اور اگر شکر کرو تو اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی پھر تمہیں اپنے رب ہی کی طرف پھرنا ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے بے شک وہ دنوں کی بات جانتا ہے وَإِذَا مَسْتَ الْإِنسَانَ غُرُونَ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِير نَسِيئَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادَ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتْ تَعْبِكُ فِيكَ قُلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْنَّارِ اور جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اپنے رب کو پکارتا ہے اسی طرف جھکا ہوا پھر جب اللہ نے اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت دی تو بھول جاتا ہے جس لیے پہلے پکارا تھا اور اللہ کے لیے برابر والے ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ اس کی راہ سے بہکا دے تم فرماؤ تھوڑے دن اپنے کفر کے ساتھ برک لے بے شک تو دو زخیوں میں ہے اَمَّنْ وَقَانِتُ الْآَنَاءً لَيْلِ سَاجِدًا وَقَائِ مَنْ يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ اَلْ يَشْتَرُ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَاللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَرَكْرُ أُولُ الْأَلْبَابِ کیا وہ جسے فرما برداری میں رات کی گھڑیاں گزریں سجود میں اور قیام میں آخرت سے درتا اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا تم فرماو کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا عَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةَ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةَ اِنَّمَا نُوَفَ تُم فرماؤ اے میرے بندوں جو ایمان لائے اپنے رب سے ڈرو جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے اور اللہ کی زمین وسی ہے سابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا بے جنتی قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَحْبُدَ اللَّهَ مُخْلِفَا لَهُ الدِّينَ تُم فرماؤ مجھے حکم ہے کہ اللہ کو پوجوں نرہ اس کا بندہ ہو کر وَأُمِرْتُ لِي أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ اور مجھے حکم ہے کہ میں سب سے پہلے گردن رکھوں قُلْ إِنِّي أَخَابُ إِنْ أَعْصَيْتُ عَدْ بِي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ تم فرماؤ بالفرد اگر مجھ سے نافرمانی ہو جائے تو مجھے بھی اپنے رب سے ایک بڑے دن کے عذاب کا در ہے قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِفَ لَهُ الدِّينِ تم فرماؤ میں اللہی کو پوجھتا ہوں نرہ اس کا بندہ ہو کر فاعبدوا ما شئتم من دونه قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهِلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَلَى ذَانِكَ هُوَ الْخُسَّرَانُ الْمُبِينَ تو تم اس کے سوا جسے چاہو پوجو تم فرماؤ پوری ہار انہیں جو اپنی جان اور اپنے گھر والے قیامت کے دن ہار بیٹھے ہاں ہاں یہی کھلی ہار ہے لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ بُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ذَلِكَ يُخَوِفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ان کے اوپر آت کے پہاڑ ہیں اور ان کے نیچے پہاڑ اس سے اللہ دراتا ہے اپنے بندوں کو اے میرے بندوں تم مجھ سے درو وَالَّذِينَ جِتَنَا بُطَاغُتَا اَلِيَحْبُدُوهَا وَأَنَا بُعِلَا لَهُمُ الْبُشْرَا فَبَشِّرْ عِبَادَ اور وہ جو بُطوں کی پوجہ سے بچے اور اللہ کی طرف رجوع لائے انہی کے لئے خوش خبری ہے تو خوشی سناؤ میرے ان بندوں کو جو کان لگا کر بات سنیں اَلَّذِينَ يَسْتَنِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتْتَبِعُونَ اَحْسَنَهُ اُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ اُولُو الْأَلْبَابِ پھر اس کے بہتر پر چلیں یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت فرمائی اور یہ ہیں جن کو عقل ہے اَفَمَنْ حَقُ عَلَيْهِ كَيْمَتُ الْعَذَابِ اَفَأَنْتَ تُنْقِدُ مَنْ فِي الْمَارِ تو کیا وہ جس پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی نجات والوں کے برابر ہو جائے گا تو کیا تم ہدایت دے کر آگ کے مستحق کو بچا لوگے لَكِنِ الَّذِينَ تَقَوْوا رَبَهُمْ لَهُمْ غُرَقٌ مِّنْ فَوْقِ ذَهُرَقٌ مَبْنِيَةٌ تَجِلْ مِنْ تَعْتِهَ الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِعَادُ لیکن جو اپنے رب سے ڈرے ان کے لئے بالا خانے ہیں ان پر بالا خانے بنے ان کے نیچے نہریں بہیں اللہ کا وعدہ اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعَ مُغْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعَ مُغْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَجِيدُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَا لِعُ الْأَلْوَانُهُ کیا تُو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس سے زمین میں چشمیں بنائے پھر اس سے کھیتی نکالتا ہے کئی رنگت کی پھر سوک جاتی ہے تو تُو دیکھے کہ وہ پیلی پڑ گئی پھر اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے بے شک اس میں دیہان کی بات ہے عقل مندوں کو اَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ فَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلُ لِلْقَاتِ اَفْمَاتِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ بِكْرِ اللَّهُ اُولَئِكَ فِي بَعْلَى لِلْمُوبِينَ تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے اس جیسا ہو جائے گا جو سنگ دل ہے تو خرابی ہے ان کی جن کے دل یاد خدا کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں وہ کھلی گمراہی میں ہیں اللہ نزل عقصن الحدیث کتابا متشابہا ثم ثانی تقشعر منه جلود الذین يخشون ربهم ثم تقشعر منه جلود الذین يخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر الله ذارک هدى اللہ اهدی به من يشاء ومن يضلل اللہ فما له من هاد اللہ نے اتاری سب سے اچھی کتاب کہ اول سے آخر تک ایک سی ہے دوہر بیان والی اس سے بال کھڑے ہوتے ہیں ان کے بدن پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پھر ان کی کھالیں اور دل نرم پڑتے ہیں یاد خدا کی طرف رغبت میں یہ اللہ کی ہدایت ہے راہ دکھائے اس سے جسے چاہے اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں افمن يتقیب وجہه سوء العذاب يوم القیامة تو کیا وہ جو قیامت کے دن برے عذاب کی دھال نہ پائے گا اپنے چہرے کے سوا نجات والے کی طرح ہو جائے گا اور ظالموں سے فرمایا جائے گا اپنا کمایا چکھو ان سے اگلوں نے جھٹلایا تو انہیں عذاب آیا جہاں سے انہیں خبر نہ تھی اور اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزا چکھایا اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے بڑا کیا اچھا تھا اگر وہ جانتے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ قُلِّ مَثَلِ لَعَلَّهُمْ يَسَذَكْرُونَ اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی قہاوت بیان فرمائی کہ کسی طرح انہیں دھیان ہو قرآنًا عربیًا غیر دیع وجل لعلہم یستقون عربی زبان کا قرآن جس میں اصلاً کجی نہیں کہ کہیں وہ دریں بَعَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلُ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْسَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے ایک غلام میں کئی بدخو آقا شریک اور ایک نرے ایک مولا کا کیا ان دونوں کا حال ایک سا ہے سب خوبیاں اللہ کو بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے بے شک تمہیں انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے اُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمْ مَنْ كَذَبَ عَلَوْا اللَّهِ وَكَلَّبَ رِفْقِ عِلْجَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَسْوَعِ لِلْكَفِرِينَ تو اس سے بڑھ کر زالن کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور حق کو جھٹلائے جب اس کے پاس آئے کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانا نہیں وَالَّذِي جَاءَ بِالْصُدِقِ وَصَدَّ قَلْبِهِ اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہی دروالے ہیں لَهُمَّ عَشَاءُونَ عِنْدَ عَبِّهِمْ وَالِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ان کے لیے ہے جو وہ چاہیں اپنے رب کے پاس نیکوں کا یہی صلاح ہے لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَاً لَّذِي عَمِلُوا وَيَجِزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ تاکہ اللہ ان سے اتار دے برے سے برا کام جو انہوں نے کیا اور انہیں ان کے ثواب کا صلاح دے اچھے سے اچھے کام پر جو وہ کرتے تھے أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهِ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَاگُ کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں اور تمہیں دراتے ہیں اس کے سوا اوروں سے اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کی کوئی ہدایت کرنے والا نہیں وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ بِالْتِقَامِ اور جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی بہکانے والا نہیں کیا اللہ عزت والا بدلہ لینے والا نہیں وَلَئِنْ سَعَلْتَهُمْ مِنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَا يَقُولُمَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَعِتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍ هَلْ هُمَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُمَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَلُ الْمُتَوَكِلُونَ اور اگر تم ان سے پوچھو آسمان اور زمین کس نے بنائے تو ضرور کہیں گے اللہ نے تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ اس کی بھیجی تکلیف تال دیں گے یا وہ مجھ پر محر فرمانا چاہے تو کیا وہ اس کی محر کو روک رکھیں گے تم فرماؤ اللہ مجھے بس ہے بھروسے والے اس پر بھروسہ کریں قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ تم فرماؤ اے میری قوم اپنی جگہ کام کیے جاؤ میں اپنا کام کرتا ہوں تو آگے جان جاؤ گے مَنْ يَأْتِكِ عَدَابٌ يُخْزِیدِ وَيَحِلُوا عَلَيْكِ عَذَابٌ مُقِیب کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوہ کرے گا اور کس پر اترتا ہے عذاب کہ رہ پڑے گا اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِ فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليزا ومن ضل فإنما يضل عليزا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ بِوَقِيرِ بے شک ہم نے تم پر یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کو حق کے ساتھ اتاری تو جس نے راہ پائی تو اپنے بھلے کو اور جو بہکا وہ اپنے ہی بُرے کو بہکا اور تم کچھ ان کے ذمہ دار نہیں اللہ يتوقف الانفس حين موتها والتي لن تمت في منابها اللہ فيمسک التي قضى عليزا الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك رأيات لقوم يتفکعون اللہ جانوں کو وفاد دیتا ہے ان کی موت کے وقت اور جو نہ مریں انہیں ان کے سوتے میں پھر جس پر موت کا حکم فرما دیا اسے روک رکھتا ہے اور دوسری ایک میاد مقرر تک چھوڑ دیتا ہے بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لئے امی اتخدو من دون اللہ شفعاء قل اولا كانوا لا يملكون شئیعا لا يحقلون کیا انہوں نے اللہ کے مقابل کچھ سفارشی بنا رکھے ہیں تم فرماو کیا اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہو اور نہ عقل رکھیں قل اللہ شفاعت جميعا لہو ملک السماوات والارض تم فرماو شفاعت تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اسی کے لئے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی پھر تمہیں اسی کی طرف پلکنا ہے وَإِذَا دُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ شْمَأَذَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا دُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے دل سمٹ جاتے ہیں ان کے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر ہوتا ہے جب ہی وہ خوشیاں مناتے ہیں قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهادت انت تحكم بين عبادك انت تحكم بين عبادك تم ارز کرو اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے نہاں اور ایہاں کے جاننے والے تُو اپنے بندوں میں فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے وَلَوْ اَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعْهُ نَكْسَدَهُ بِهِ مِنْ سُوءِ وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ اور اگر ظالموں کے لیے ہوتا جو کچھ زمین میں ہے سب اور اس کے ساتھ اس جیسا تو یہ سب چھڑائی میں دیتے روز قیامت کے بڑے عذاب سے اور انہیں اللہ کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوئی جو ان کے خیال میں نہ تھی وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُونَ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور ان پر اپنی کمائی ہوئی برائیاں کھل گئیں اور ان پر آ پڑا وہ جس کی ہسی بناتے تھے فَإِذَا مَسْتَ الْإِنسَا مَضُرٌ دَعَانَا ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ اِنَّمَا اُوْتِیتُهُ عَلَى عِلْمِ بَلْدِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّا اَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَّمُونَ پھر جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں بلاتا ہے پھر جب اسے ہم اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرمائیں کہتا ہے یہ تو مجھے ایک علم کی بدولت ملی ہے بلکہ وہ تو آزمائش ہے مگر ان میں بہتوں کو علم نہیں قَدْ قَالَ هَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ان سے اگلے بھی ایسے ہی کہہ چکے تو ان کا کمایا ان کے کچھ کام نہ آیا فَأَصَابَهُمْ سَيْئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَا أُولَئِ سَيُصِيبُهُمْ سَيْئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ تو ان پر پڑ گئیں ان کی کمائیوں کی برائیاں اور وہ جو ان میں ظالم ہیں ان قریب ان پر پڑیں گی ان کی کمائیوں کی برائیاں اور وہ قابو سے نہیں نکل سکتے أَوَلَمْ يَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ وَمَا يَبْسُطُ الرِّلْقَدِ مَا يَشَاءُ وَا يَقُلْ اِنَّكِ ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ روزی کشادہ کرتا ہے جس کے لئے چاہے اور تنگ فرماتا ہے بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لئے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْلَقُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُرُ الرَّحِيمِ تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے وَأَنِیبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُونَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْئِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمْ مَدَا تُنصَرُونَ اور اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور اس کے حضور گردن رکھو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ ہو وَأَتَبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اور اس کی پیروی کرو جو اچھی سے اچھی تمہارے ضب سے تمہاری طرف اتاری گئی قبل اس کے کہ عذاب تم پر اچانک آ جائے اور تمہیں خبر نہ ہو اَن تَقُونَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَ عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ کہ کہیں کوئی جان یہ نہ کہے کہ ہائے افسوس ان تخصیروں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی اور بے شک میں ہسی بنایا کرتا تھا اَوْ تَقُونَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتْقِينَ یا کہے اگر اللہ مجھے راہ دکھاتا تو میں دروالوں میں ہوتا اَوْ تَقُونَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرْوَةً فَأَقُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ یا کہے جب عذاب دیکھے کسی طرح مجھے واپسی ملے کہ میں نیکیاں کروں بَلَا قُدْ جَاءَتْ كَآیَاتِ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَسْتَكْبَعُتَ وَقُونَتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ہاں کیوں نہیں بے شک تیرے پاس میری آیتیں آئیں تو تُو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تُو کافر تھا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَعَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوهُمْ مُسْوَدَةً قَلَئِسَ فِي جَهَنَّمَ مَسْوَرِينَ مُتَكَبِّرِينَ اور قیامت کے دن تم دیکھو گے انہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا کہ ان کے موہ کالے ہیں کیا مغرور کا چھکانا جہنم میں نہیں وَيُنَجِ اللَّهُ الَّذِينَ تَقَوُوا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَعَلَى هُمْ يَحْزَمُونَ اور اللہ بچائے گا پرہیزگاروں کو ان کی نجات کی جگہ نہ انہیں عذاب چھوئے اور نہ انہیں غم ہو اللہ خالق کل شیئ وَهُو عَلَى کُل شیئ وَقِيرِ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز کا مختار ہے لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآیَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اسی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی نقصان میں ہیں قُلْ اَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونَ تُم فرماؤ تو کیا اللہ کے سوا دوسرے کے پوجھنے کو مجھ سے کہتے ہو اے جاہلو وَلَقَدْ بُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَعْبَطَنْ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور بے شک وحی کی گئی تمہاری طرف اور تم سے اگلوں کی طرف کہ اے سننے والے اگر تُو نے اللہ کا شریک کیا تو ضرور تیرا سب کی آدھرا اکارت جائے گا اور ضرور تُو ہار میں رہے گا بَلْ إِلَّا ذَفَعْبُدْ وَقُمْ مِنَ الشَّاءَتْ لِينَ بلکہ اللہ ہی کی بندگی کر اور شکر والوں سے ہو وَمَا قَدْهُ اللَّهَ حَفْقَ قَدِرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْسَمَاوَاتُ مَطُوِيَاتٌ بِأَمِينِ تُبْحَانَهُ وَتَعَالَا عَمَّا يُشْرِكُونَ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا اس کا حق تھا اور وہ قیامت کے دن سب زمینوں کو سمیٹ دے گا اور اس کی قدرت سے سب آسمان لپیٹ دیے جائیں گے اور ان کے شرک سے پاک اور برتر ہے وَالُفِقُ فِي الصُّورِ فَصَعِقُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ تُمَّنُ فِي خَفِيهِ اُخْرَا فَإِذَا هُمْ قِيَابُ يَنظُرُونَ اور سور پھوکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں مگر جسے اللہ چاہے پھر وہ دوبارہ پھوکا جائے گا جب ہی وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے وَأَشَّرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّنَا وَوُضِعَ الْكِسَابُ وَأِيْئَ بِنَّ بِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِعَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِ وَقُضِعَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے اور رکھی جائے گی کتاب اور لائے جائیں گے انبیاء اور یہ نبی اور اس کی امت کے ان پر گواہ ہوں گے اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا وَوَسْتِيَتْ كُنُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ اور ہر جان کو اس کا کیا بھرپور دیا جائے گا اور اسے خوب معلوم ہے جو وہ کرتے تھے وَسِيقَ الَّذِينَ تَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حسائبا جاؤوها فتحت أروابها وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ وَقَالَ لَهُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ وَقَالُوا بَنَا وَلَا تِنْحَقُمْ كَرِيمَةُ الْعَوَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ اور کافر جہنم کی طرف ہاں کے جائیں گے گروہ گروہ یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہی میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن کے ملنے سے دراتے تھے کہیں گے کیوں نہیں مگر عذاب کا قول کافروں پر ٹھیک اترا فِي لَدْخُلُوا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِعْسَمَسُ وَالْمُتَكَبِّرِينَ فرمایا جائے گا جاؤ جہنم کے دروازوں میں اس میں ہمیشہ رہنے تو کیا ہی برا ٹھیکانہ متکبروں کا وَسِيقَ الَّذِينَ اتْتَقَوُوا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فَدْخُلُوا هَا خَالِدِينَ اور جو اپنے رف سے درکے تھے ان کی سواریاں گیرہ گیرہ جنت کی طرف چلائی جائیں گی یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور اس کے داروغہ ان سے کہیں گے سلام تم پر تم خوب رہے تو جنت میں جاؤ ہمیشہ رہنے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَسَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّعُ مِنَ الْجَنَّةِ حَلْتُ نَشَاءُ فَلِعَنَّا اَجِرُ الْعَامِلِينَ اور وہ کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث کیا کہ ہم جنت میں رہیں جہاں چاہیں تو کیا ہی اچھا ثواب کامیوں کا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَاسِينَ وَمِنْ حَوْلِ اللَّهُ شِيُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِ وَقِضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور تم فرشتوں کو دیکھو گے عرش کے آس پاس حلقہ کیے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہان کا رب موسیقی